اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینتھ کلاس یونٹ نمبر ٹو ہم لوگ ڈسکاس کر رہے تھے جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بیسک ہیں اس کے بعد جو ہم لوگوں نے پروگرامنگ کوڈنگ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے موسٹ آف دو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرا پوائنٹ گیٹ کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں بیسٹ ہے اب جو آج سے ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے ہم نے ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے ڈیلی اس کی پریکٹیس کرنی ہے گھروں میں آپ ماشاءاللہف ساکر پاہ کمپیوٹرز ہوں گے کمپیوٹر لیپ ٹاپس ٹھیک ہے نہیں ہے تو کچھ سستہ سا آٹھ دہزار کی رینج میں آپ لوگ جہاں کمپیوٹر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ کوئی آئی نائن نائنٹی جنریشن کو تھرٹی ٹو جی بی ریم کوئی دو ٹیرابائٹ ہارڈ ڈرائی کوئی بتیس جی بی ریم یا کوئی چالیت چاس ہزار اسی ہزار والا گرافک آرڈ کوئی آپ لوگوں کو پچیس انچ کی یا چوبیس انچ کی ایل سی ڈی نہیں ریکوائیڈ ٹھیک ہے سیمپل سا ایک سادہ سا کمپیوٹر کا آپ لوگ لے لیں جو کہ آر دہزار کی رینج میں آجے گا جس میں کی بورڈ ماوس ایل سی ڈی اور آپ لوگوں کا سی پیو اور اس کے اندر ریم ہارڈ ڈسک اس ساری چیزیں بہت اناف آ جائیں گی ٹھیک ہے دہزار کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کی صرف پیکٹیس کے لئے اور گھر میں ہے آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹر تو ویل انکوڈ ہے اگر پینٹیوں فورپ ہی ہے تب بھی اس کے پر چل دے گا ٹھیک ہے تو اب ذرا آ جاتے ہیں جو ہے ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں جس کا ہم نے ڈیل کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے تو سب سے پہلا ہمارے پاس وہ کہتا ہے جی ڈیفائن آرپاو کمانڈز اگر میں ذرا بک کی طرف آ جائیں تھوڑا سا تو لاسٹرم کونسٹرنٹ پڑھ لیے تھے ٹھیک ہے آگے بیسیک کمانڈز یعنی ہم لوگ بیسیک کمانڈز کو آنے پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو کمانڈز اور سٹیٹمنٹز پر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کمانڈز اور سمٹھنگ ایلس سٹیٹمنٹز اور سمٹھنگ ایلس ٹھیک ہے دونوں کونسے موڈ میں چلتی ہیں وہ بھی ہم لوگ ڈیسکانس کر چلے تو سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ آتی ہے آٹو کمانڈ کی اچھا اب اس کو جو ہے پیپر میں یعنی پوائنٹ آف ویو کے دیکھا جائے گئے پیپر میں تو ہے وہ لیپ ٹوپ کے اوپر یا کمڈوٹر کے اوپر تو آپ نے صالب نہیں کرنا وہ تو دیفنیٹلی کسی پیپر شیٹ کے اوپر ہی صالب کرنا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا لکھنا یہ جو سب سے پہلے یہ جو دو تین لائنوں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں کمانڈ کے نیچے آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے نیچے سینٹیکس لکھنا ہے اس کے نیچے انٹرپیٹیشن لکھنا ہے اب انٹرپیٹیشن ہوتی ہے وہ ظاہر جس طرح تشریف نہیں کرتے شیر دو لائنوں کا ہوتا ہے لیکن تشریف مارے ریپاپ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے تو دو لائنیں اور اس کا سینٹیکس بھی دیکھیں یہ دو ہیں لیکن جب اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے انٹرپیٹیشن ہوتی ہے انہوں نے اس کو پورا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اگر تو ہمارے پاس یہ شورٹ میں آتا ہے تو آپ نے اس کی یہ دیفنیشن کہہ لے تو یہ لکھنا ہے اس کا ساتھ سینٹیکس لکھنا ہے اور انٹرپیٹیشن میں ایک سے دو لائنیں لکھ دیں کیونکہ جو کمانڈز ہیں یہ بیسکلی ہمارے پاس زیادہ تر شورٹ کے طور پر آتی ہیں لانگز کے طور پر یہ نہیں آتی یہ وہ ایسا کر دیتا ہے بورڈ میں کے ملٹیپل جو ہے دو یا چار ہمارے پاس کمانڈز دے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کا آپ لوگ بتائیں کیا پرپس ہے کیا کسی اسمال ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پر بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو آٹو کمانڈ میں کیا لکھتے ہیں تیس کمانڈ جنریٹس لائن نمبر ان انکریزنگ آرڈر ایچ ٹائم ویل ہوئی پریس انٹر کی جب بھی ہم انٹر کی پریس کرتے تو ایک خاص سیکویس کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں اس کے لائن نمبر میں انکریزنگ کرتے ہیں سینٹرکس دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہے آٹو آگے بریکٹ یہ دیکھیں یہ کونسی بریکٹ ہے ٹھیک ہے یہ سیم ہی بریکٹ یوز کرنے چینج نہیں کرنا پھر یہ بریکٹ باند ہوگی پھر اگلی بریکٹ کوما پھر اندر بریکٹ دیکھیں انکریزنگ اور یہ بریکٹ باند یہ بریکٹوں کی سیچویشن الائنمنٹ کونسی بریکٹ ہے یہ آپ نے سیم یاد رکھنا ہے مہمورائز ہونا چاہیے سمجھونا چاہیے اور دوسرا ہے آٹو کوما بریکٹ میں دیکھیں کوما آگے بریکٹ میں اگین لکھا ہے انکریمنٹ تو یہ سینٹرکس کو ہم نے چینج نہیں کر سکتے فکس ہے سیم تو سیم اپنے اس کو یاد کرنا ہے آگے آجاتا ہے انٹرپریٹیشن یعنی وضاحت وہ کہتے جی it is useful for typing a program because it relieves us typing line number اب اگر let us suppose اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں آپ لوگوں کو last lecture میں اپنا میں نے کچھ quote دکھایا تو جو پہ کچھ اس طرح آگا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ درہا یہ آپ لوگوں کو نظر آرہے نا یہ 1,2,3,4 یہاں پہ 1,1 کا difference دیا ہوا ٹھیک ہے اور یہ سیم اگر میں ایسا یہاں پر بھی کام کرتا ہوں یا سائیڈ سائیڈ لائن بھی لکھتا جاؤں تو وہ میں لئے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے پر کئی ایسے سوفٹ ویئر ہیں یا کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں لائن نمبر نہیں لکھا جس میں لائن نمبر یہ دیکھیں یہ میں اوپن کیا ہے نوٹ پیٹ اس کے در میں کچھ بھی لکھتا ہوں اس کے در لائن نمبر نہیں آرہا اگر میں اس کے در اپنا سارا کام کرتا ہوں سیف کرتا ہوں کوڈنگ کرتا ہوں تو اگر کہیں اسی لائن میں ایشو آجاتا ہے کسی پوائنٹ پر ایشو آجاتا ہے تو میری لئے بڑا ایشو ہے بڑا کمپلیکس ہے کہ لائن نمبر اس کے در کوئی پیراغراف لکھا ہوا ہے اور اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو وہ میرے بہت ہی زیادہ کوئی آپ لوگ کہلیں کہ لائنٹس پوگر میں کوئی ایسے یا کوئی یہ آپ لوگ کا جو لیکچر ہے یہی میں اس کے در آپ لوگوں کو لکھ کے دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ میں نے اس کے در لکھ دی اب یہ لائنٹس پوگر یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا ہے یہاں سائیڈ پر دیکھیں کتنا دور جا رہا ہے اب لیٹس پوگر یہاں پر کوئی ایشو آجاتا ہے یہاں پر کوئی ایشو آجاتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہے میرے لیے بہت ہی آپ لوگ کہلیں تیریبل سیچویشن ہے کہ میں اس کے در سے نکال لوں اس کے لیے انہوں نے کچھ یہ سوفٹر کچھ اپٹیکیشن بنائی ہے جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس پرپس کے لیے یوسفل ہوتا ہے اچھا جی تو لائے اس سے بتا یہ کہ لائن نمبر کیوں جو ہوتا ہے ان دہ ابوف سینٹیکس لائن نمبر سپیسیفائی سٹارٹنگ لائن یعنی سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے یہ پہلے والے سینٹیکس کے بات کر رہا ہے یہ والا لائن نمبر کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سپیسیفائی سٹارٹنگ لائن اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو وہ بھی لائن نمبر ٹین سے ہوگا اور اس میں انکریمنٹ بھی کتنا ہوگا ٹین کا ہوگا اس جی سینٹیکس ہے تو یہ ہمارے پاس تھا ایک اور آگے اس کا سینٹیکس لکھتی ہے کلیر بلکہ نہیں اس سینٹیکس کے میں نہیں یہ دوسری کمانڈ تو یہ ہم لوگ نے بھی آٹو کمانڈ پڑی اب ذرا اس کی پریکٹیس بھی ساتھ ساتھ کر لیں کیونکہ ہم لوگ پرپیوٹر پر کام کر کر آپ لوگ نے کیا کر نا ہے اگر تو آپ میں سے جن کے پاس وینڈو پاس کرنا ہے اور ڈیلی کی ڈیلی پریکٹیس کرنی ہے اور اگر کوئی شو ہو تو آپ لوگ نے مجھے پتانا ہے تاکہ اس کو ڈیلی کہ جائے جائے اور انشاءاللہ اس ویگ کے ایڈ پیج جو فرائی دی ہے وہ بھی اس ڈیلی کوئی کوئی تو میں ریزول پیج ہے آپ لوگ یہاں لکھیں چھوٹا لکھ 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 ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں ایسا ایسا دینی اس کے بریکٹ کون سی تھی لکھ 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 لائن لائن سی لائن 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 برو لائن سی س س ش 읽 طื gesch Llائن لائن تو میں 5 لکھوں جہاں سے بھی میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں میں وہ لکھوں یہ ہو گیا ہمارے پاس یہاں تک اس کے حال دیکھیں یہ بریکٹ بند دوسری بریکٹ اس کے حال لکھا ہے کومہ تو سیم یہ دیکھیں بریکٹ اوپن کومہ پھر اور آگے دیکھیں آگے کیا لکھا تھا انکریمنٹ انکریمنٹ اب میں نے کتنے کتنے کا کرنا ہے الیٹس پوز میں چاہتا ہوں میں پہلے 1 آئے پھر 3 آئے پھر سے یعنی میں اور نمبر کا انکریمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دو دو نمبر کا کیا کرنا ہوں گا انکریمنٹ کرنے اب اگین سینٹیکس کو دیکھیں یہاں پہ انڈ پہ دو بریکٹ تھی میں نے بھی انڈ پہ کیا کرتی ہے دو بریکٹ اب جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا سینٹیکس ہے رہا اچھے تو ہمارے پاس آ گیا تھا ایشو یعنی ایرر آ گیا تھا جس کی جیسے ہمارا جو ہے وہ پروگرام آپ لوگ کہلیں چل نہیں تھا رہا لیکن اب اگین سے اس ہے اس کے پر پریکٹیس کر رہا ہمیں ایک مسٹیک کر رہے تھے وہ میں نے ریزولف کر لیا ہم لوگوں نے لکھنا ہے آٹو چھوٹا لکھ لیں بڑا لکھ لیں اوکے لیکن جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے الفابرٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بڑے الفابرٹ سے ہیں نا وہ کنفیجن کرتے ہیں ایشوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں آپ نے چھوٹے لکھ دیا بڑے لکھتے ہیں اگر آپ سارے بڑے بھی لکھتے ہو نا تب بھی وہ تھوڑے سے جو ایک انکریزن بن جاتی ہے تو آٹو کی کہ اب لیٹر سپورٹ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آؤٹپوٹ یا ڈیسرٹ کس طرح کا یعنی میں شو کرانے چاہتا ہوں ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہاں لائن نمبر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ون سے اور اس میں انکریمنٹ کتنے کا آہا ٹھیک ہے ڈیسرٹ کو میں اس طرح کا دکھانا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا کیا جاتا ہوں میں لکھوں گا آٹو سپیس ون اب میں دیکھیں اس میں انکریمنٹ کتنے کا تھا ایک ایک کرتا ہوں تو میں لکھوں گا ون tenía آٹپوٹ دیکھیں ون آگیا میں اگین انٹر کرتا ہوں پھرکی آگیا ٹھو میں اگین انٹر کرتا ہوں پھرکی آگیا تری اگین انٹر کرتا ہوں تری تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ون لکھا تو اس نے ون سے سٹارٹ کرتی اب میں اس طرح جو ہے اگر میں اسے کہتے ہیں تو سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کی بھی ملٹیپل جو ہے ہمائے بس کیا ہیں سیچویشنز ہیں یا کنڈیشنز ایکچلی ابھی آپ لوگوں کو میں نے پروگرام کی اگزیکیوشن انڈ کرنا نہیں سکے اس لیے میں نے اٹریکٹی باندھ کر دیا تھا تو اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں اگین آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جی یہاں پر جس نے لکھا ہے میں چاہتا ہوں پہلے ون ہے پھر تری ہے پھر فائف ہے پھر سیون ہے پھر نائن ہے اور اینڈ ایٹ سکے یعنی اور نمبر کے حساب سے ہے تو اس کے پر یعنی کس طرح کام کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے لکھا کیپٹل میں آٹو ون یعنی وہ ون سے سٹارٹ کرے اور اس میں انکریمنٹ کتنے کا ہو دو دو کا تو یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا پہلے میں نے آٹو لکھا تھا اب میں نے کپٹل میں لکھا ہے لیکن اس نے کام اسی طرح کیا اب یہ ہیں ہماری اپنی مرضی سے اب میں چاہتا ہوں میں ون کی جگہ کیا کروں اپنا جو ہے نا اسے کہتے ہیں ٹو فور سے سٹارٹ کروں یہ دیکھیں یہ ہو گیا آٹو پہلے میں نے ون سے سٹارٹ کیا تھا اب میں ٹو سے کروانا چاہتا ہوں یا میں زیرو سے سٹارٹ کروانا چاہتا ہوں لیٹس پور میں زیرو سے کروانا چاہتا ہوں میں لکھوں گا زیرو اور اس میں میں ٹو ٹو کا ڈیفرنس ڈال رہا ہوں تو میں ٹو لکھوں گا اور یہ دیکھیں پہلے لائن زیرو ہے پھر ٹو ہے پھر ٹو ہے پھر فور ہے تو یہ آپ لوگ نے یہ دیکھا کہ جو پہلا لکھیں گے وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور جو آگے لکھیں گے اتنے اتنے کا کیا آئے گا انکریمنٹ اس میں آتا جائے گا اسی طرح آپ لوگ اگن دیکھیں ٹھیک ہے یہ آٹو ہو گیا اب میں چاہتا ہوں جی فائف فائف کا یعنی پہلا جو ہے وہ فائف کا اس کے پاس اس میں دو دو کا انکریمنٹ ہو تو دیکھیں سب سے پہلا ڈیجٹ فائف ہوگا دو انکریمنٹ کریں سیون ہو جائے گا پھر نائن ہو جائے گا اور انڈر ایٹ سکر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر کوئی کا انفیجن ہو تو مجھے بتا دی جائے گا لیکن اگر ہم جو ہے کس کے اندر کوئی جو ہے لکھتے نہیں سیمپل یہ لکھ دیتا ہوں آٹو تو کیا ہوگا یہ دیکھیں اس نے ٹین ٹین کا ڈیفرنس کر دیا ٹھیک ہے یعنی بائی ڈیفال وہ ٹین سے سٹارٹ کرے گا اور اس کے بعد ٹین ٹین کا کیا کرتا جائے گا ڈیفرنس جو ہے اس میں کرتا جائے گا یہ تھی ہماری آٹو کمانڈ آگے ہے کلیر کمانڈ دیس کمانڈ سیٹس دہ ویلیوز آف آل نمیرک ویریابلز ٹو زیرو اس میں وہ کیا کرتا سارے ویریابلز کی ویلیو کو کیا کر دیتا ہے زیرو کر دیتا ہے اس کا بھی ہم کر کے دکھا سکتے ہیں جس طرح یہ آپ لوگ دیکھیں اس کو بھی ہم لوگ چاہے لائیف پرفرم کرتے ہیں بسیقلی پرفرم اس لیے کر رہے تاکہ ہمیں سا 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 سمجھ آتی رہے کیا پھر ہو کیا رہا کرنا کیا چاہ رہا میں کہتا ہوں جی لیٹ چلے آٹو لکھ لیں اگر ہم آٹو نہیں بھی لکھتے تو اب یہ ہمارا کام ہو جائے گا میں ایک سی ویلیو کو سائن کر دیتا ہوں کیا سائن میں نے کر دی ٹین سائن کر دی اب دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے اچھا جی ایک سیز ایکول ٹینس میں اوکی آگیا اس کا مطلب ہے ایک سیز ایکول ٹینس میں سٹور ہو چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایکس کی ویلیو کو میں کیا کروں شو کروں یا ریزرل دکھاؤں تو وہ بھی دیکھ لیں یہ لکھیں پرنٹ ایکس تو یہ ایکس کی ویلیو آگے ٹین اب آپ لوگ کہیں کہ ایکس کی ویلیو چینج کرنی ہے میں کہہ دیتا ہوں ایکس ایکول ٹو ففٹی یہ دیکھیں اوکی آگیا میں آگے لکھتا ہوں پرنٹ ایکس ایکس کی ویلیو آگے پرنٹ تو آپ لوگوں نے دیکھا پہلے میں نے ایکس کی نئر ٹین سٹور کیا تھا وہ پرنٹ کروا پھر میں نے ففٹی سٹور کیا اب میں نے جو کمانڈ تھی وہ کیا تھی جس کمانڈ سٹس آل امریک ویلیو سٹو زیرو اب میں کر دیتا ہوں کلیر یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا کلیر اس نے اوکی کر دیا یعنی اسے ایکس پر کیا دکھا تھا ایکس ففٹی اب میں چاہتا ہوں پرنٹ ایکس اگر اس نے لاس ویلیو دیکھیں ایکس میں کیا دکھا تھا ففٹی اب دیکھا ہے زیرو دکھائے گا تو یہ بتانے کا مقصد سے اب یہ ہے کہ کلیر کمانڈ کے کرتی ہے جو بھی ویلیو ایکس کے علاوہ لینڈسپور میں کہتا ہوں وائے از ایکول ٹو فائف زیرو فائف اوکے ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو پرنٹ وائے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسے ہم یہ آؤپورٹ دے دی لیکن ہمیں وائے کو کلیر کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کلیر آگے میں وائے لکھ دیں گے تو بھی اوکے نہیں لکھیں گے تو بھی اوکے کلیر کرتا ہوں دیکھیں اوکے آگے یعنی اسے وائے کی ویلیو کو زیرو کرتا اب یہ دیکھیں میں پرنٹ کرتا ہوں وائے اس نے کیا لکھ دیا زیرو تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ہمارے پاس جو بھی ویریابل ہم سٹور کرتے ہیں اس کی ویلیو کو کلیر کر دیتا ہے آگے آجاتا ہے سی ایل ایس کمانڈ اس کمانڈ آگے اس کے لئے فارمیٹ ہے وہ ہے سی ایل ایس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایل ہے ٹھیک ہے یہ سی ایل ایس سے آگے اے نے لکھا ہوئے اے نے ہمارے پاس اے اپشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں تک کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں نا یہ میں نے میرے کمانڈ لائپٹاو کی سکرین آپ لوگ دیکھیں میں اس پر جو بھی کام کروں گا ٹھیک ہے میں اس کے لئے لیٹس پر تو میں زر لے دیتا ہوں آر ایس ایکوال ٹو ایٹی نائن تو یہ دیکھیں نیچے جائی جا رہا اور اگر لیٹس پر میں اکورڈ یا پروگرام اتنا لبا ہے جساں یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا لبا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ آل موس ون سیمٹی ون لائنز کا اکورڈ تو اس کے لئے مجھے نیچے آنا پڑتا ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یا میرا کام اس طرح ہے کہ جو اوپر والے میں نے کام کر لیا ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں وہ کلیر ہو جائے یا وہ کام ہو گیا ہے تو مجھے نظر آئے تو میں کیا کروں گا یہ دیکھیں میں نے لکھا سی ایل ایس ایڈ پہ آپ لوگوں نے کرسپ دیکھنا ہی کام پہ کیا سی ایل ایس لکھا ہے یہ جتنا بھی میں نے لکھے نہیں دیکھیں سارا زیرو ہو جائے گا یہ دیکھیں سارا زیرو ہو گیا اس کا ملدہ پہ سی ایل ایس کمانڈ ہماری کام کار رہی ہے آج کے لیے انشاءاللہ اتنے ہی کیونکہ جو ہمارا آج کا لیکچر سارا پاپک تھا ہوئے اتنے ہی تھا انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس لیکچر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ